میں نے آپ حضرات کے سامنے اس ماہِ رمضان کے اقتدائی جمعوں میں یہ بات کہی تھی کہ وطن عزیز پاکستان پر عالمِ کفر اس وقت کتنی سازشوں کے ساتھ حملہ ہور ہے کہ ہم نے ماہِ رمضان اسی شہر میں اسی وطن میں بہت سے گزارے لیکن ایسا ماہِ رمضان ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو اس ماہِ رمضان کی ابتداء میں ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے مسئلے پر حکومتِ وقت نے حضور کے غلاموں کے ساتھ کیا اور پورا کفر متحد ہو کر ہمارے آقا مولا حضور جانِ کائنات سید الأولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی بے عدمی پر اتر آیا ہے اور وہ اکٹھے ہو چکے ہیں نہ صرف وہ خود بے عدمی کر رہے ہیں بلکہ اب ان کی جلد اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ امتِ مسلمہ سے بھی یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ تم جو اسلام کا قانون ہے قرآن کا قانون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون ہے اور پوری امت کا ہمیشہ سے اس پر عمل رہا ہے اب اس قانون کو بدلو اور ماذا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی شانِ احدث میں کوئی بیعد بھی کرے تو اس کے مطالق جو قرآن و سنت کا قانون ہے یعنی اس کی سزا موت ہے اس قانون کو اب تم بدل دو اس میں نرمی لے آؤ عالمِ کفر کی جسارت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ اب ہم سے تقاضہ کر رہا ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں دنیا جہاں کے معاملات اور مسائل بڑی آسانی سے سمجھا جاتے ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ ہم انہیں سکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن جب عزتِ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مسئلہ ہو حضور پرنور علیہ السلام کی شانِ احدث کے قانون کا مسئلہ ہو تو اس وقت ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں اور ہزار تعویلیں ہزار قسم کے بہانے وہ ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگ تو یہ کہہ کر جان چھوڑا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے یہ تو مولیوں نے مسئلہ بنائے ہوئا ہے یعنی جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی عزت کا معاملہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے تو پھر مسلمانی کس چیز کا نام ہے ایمان کس چیز کا نام ہے پھر کلمہ کس چیز کا نام ہے اسلام کس چیز کا نام ہے پھر قرآن مجید فرقان حکیم جو کلام اللہ ہے اللہ کی صفت ہے اس کا پیغام کہاں ہے اگر یہ کہہ کہ کوئی جان چھوڑا لے اس نے جان چھوڑا ہی نہیں در حتیقت اس نے اپنی جان کو پسا دیا تو آج پہلی بات تو محراب و ممبر اس خطبے سے خالی ہے کہ وہ نامو سے رسالت کا معاملہ بیان کریں اگر بیان بھی کیا جائے تو عوام کی حالت یہ ہے کہ انہیں سمجھانے کے لیے نامو سے رسالت کا مسئلہ بڑی ابتدائی باتیں انہیں سمجھانی پڑتی ہیں جب بھی وہ سمجھ نہیں آتی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو نے جن دلوں کو جن قلوب کو عالمِ اروح میں اپنے محبوب علیہ السلام سے وفا کے لیے چن لیا ہے حضور علیہ السلام کی محبت اور چاہت کے لیے چن لیا ہے پھر اللہ تعالی جلل شانہو نے جب انہیں اس دنیا میں جس دور میں بھی بھیجا جس صدی میں بھی بھیجا چاہے اس گئے گزرے دور میں بھیجا جہاں ہر طرف فتنوں کی بھرمار ہے فتنے بارش کی طرح اتر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی پھر ان دلوں کو اپنے محبوب سے وفا کی وہ نعمت اتا فرماتا ہے کہ وہ دیوانہ وار اپنے محبوب علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دے یہ توفیق الہی ہے اللہ سے یہ توفیق مانگیے آئیے اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر آپ حضرات بھی اس کو بہت خوبی جانتے ہوں گے کہ وطن عزیز پاکستان کا قانون ہے کہ کوئی شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے چاہے اشارتن کرے کنایتن کرے لکھ کر کرے بول کر کرے کسی بھی انداز میں گستاخی کرے تو اس شخص کی سزا موت ہے یہ آئین پاکستان میں شامل قانون ہے 295c کہ کوئی بھی توہین رسالت کا مرتقب ہو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسی علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہے سارے بولیں اس کی سزا کیا ہے اور بولیں اس کی سزا موت ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس تو ہے ہی نرانی اب اس بات کو جب پاکستان کے قانون میں شامل کر دیا گیا تو عالم کفر سے یہ ہرگز برداشت نہیں ہوا اور نہ ہوگا اور یہی وہ نقطہ ہے یہی وہ نقطہ ہے کہ اس پر عالم کفر سے مسلمانوں کا مقابلہ رہے گا ایمان والوں کا مقابلہ اسی نقطے پر رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسی پر مسلمانوں کو فتح آتا فرمائے گا فیصلہ کن جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حکیم رسول پاک علیہ السلام سلام کا خود عمل صحابہ علیہ مردوان کا طرز ان کے فکر اور پوری امت کا اجمع اس پر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک پہرہ دیں گے اور گستاخِ رسول کی سزا موسیقی